اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹوبر یو ڈیپ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک لوگ ٹاور فیصل آباد کے بارے میں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے فیصل آباد جو پہلے لائلپور کے نام سے جانا چاہتا تھا پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جو پھر ایکسٹائل کے سنتوں اعلیٰ نیر کی خفاظ کے مسروعات خیلوں کی سنت اروائی کے کھانوں اور بھرموس کارتی مرسی کے لیے مشہور ہے پتانیو راج کے لائلپور تیسرا مناہ سب منصوبہ بندی شہر بن گیا مختلف لوگوں نے یہ شہر موقع وجوہات کی مناہ پر ان کے لیے بہت اہم ہے کچھ کے لیے یہ تیٹر اور دوسروں کے لیے یہ کھانے کی ویسے بہت اہم ہے لیکن جو چیز تقریباً لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے وہ ہے فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کلاک ٹاور کے لیے اردو جو ایک ایسا گھنچور بناتی ہے جس کی اردگر پورے شہر کے لیے گھونتی ہے یہ ایک مشہور کعوت ہے جو اس بات سے متعلق ہے کہ اگر آپ کلاک ٹاور سے دور چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپس کلاک ٹاور پر پہن جائیں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ باد کس طرح اس گھنٹہ گھر کے اردگر گھونتا ہے اور شہم کو ہم اہنگ کرتا ہے فیصلہ باد جو پہلے لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی وادی شہروں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنے ٹیکسٹائل کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے نیسو چار میں سموندری اور توبہ ٹیکسن کے ازلاع کو شامل کر کے لائل پورزلہ بنایا گیا اس سے پہلے ایک سال پہلے انیسو تین میں کھنٹہ گھر کی بنیاد پنجاب کے برطانویں لیپٹننٹ گورنر سر چارلس اور عبداللہ برگر میاں خان نے رکھی تھی کلاک ٹاور کے نیچے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امارت چناب قرونی کے وفتار بشندوں نے ملکہ وکٹوریا کی محبت بری یاد میں رکھی تھی گھنٹہ در پرانے شہر فیصل آباد کا مرکل ہے یہ شاندار برطانویں اور مغل فنو تمیر پر فہر کرتا ہے اور پرانے اور نئے پرامن طور پر ایک ساتھ رہنے کی ہمہنگ تصویر پیش کرتا ہے جیسا کہ پرانے شہر کے منصوبہ بندی یومیان جیک کی طرز پر کی گئی یہ ٹاور ایک چوک کے اندر سریعت وزیر ہے جس کی ضرورت چار اہم سنگوں سے ملتی ہے سرکلت روڈ، کوتوالی روڈ، ریگل روڈ اور سرگودہ روڈ یہ سرکیں کلاک ٹاور اور اس کے آس پاس کے بزاروں سے نکلنے کے لیے اہم رکھتے ہیں فیصل آباد کے مشہور مارکٹ میں کچیری بزار، چنیوڑ بزار، رمین پور بزار، بوانہ بزار، جھنگ بزار، منگومٹی بزار، کارخانہ بزار، ریل بزار اہم ہیں ان تمام بزاروں کو اس طرح سے ڈزائن کیا گیا ہے کہ ہر طرف سے کلاک ٹاور کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاک ٹاور آئے تک سب سے اہمارت ہے اور شہر کی تمام تجارتے سرکرمیوں کا مرکز ہے ان بزاروں میں رزانہ کی بنیاد پر مظلومات فروگ اور خریداری کے لیے لائی جاتی ہیں اور ہر ایک بزار الگ قسم کی مظلومات پیش کرتا ہے جیسا کہ فیصل آباد بنیادی طور پر اپنے تانے بانے کے لیے جانا جاتا ہے ہول سیل، کلاک مارکٹ یا مکہ سینٹر سب سے زیادہ مطلوب بزاروں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک دن میں پوری بزار کے ساتھ نہیں کر سکتا یہاں آپ کو کبھل سمتلک تمام چیزیں ملیں گی یہ بنیادی طور پر وہ بزار ہے جہاں تاجر ٹاکسل مسلومات پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر کا اہم سپلائر ہے ظاہرین کے لیے یہ بزار سستے داموں کو حفوظ بنانے کے لیے بہترین جگہ کے طور پر کام کرتا ہے خاص طور پر اگر آپ بڑی تعداد میں خریدتے ہیں دہور کی طرح فیصل آباد میں بھی ایک کنارکلی مارکٹ ہے ایک ایسی مارکٹ جو خواتین اور لڑکیوں کی تمام فائدات کو بڑا کرتی ہے یہاں آپ کو فینسی کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھوئے ہوئے کپڑے، جوتے، بیگ، روایتی، لوازمات، جاوٹ کے ٹکڑے اور بہت کچھ ملے گا تنگ گلیاں میں چہل قدمی کریں اور آپ کو مزیدار کھانے، روایتی زیورات اور ایسے کپڑے ملیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے اگر آپ شہر کی روایت اور بند کو جانا چاہتے ہیں تو پرانے اینارکلی مارکٹ آپ کے لئے بہترین جگہ ہے اس لئے یہ کہ کلاک ٹاور فیصل آباد میں تمام تجارت سرگرمیوں کا مرکز ہے اور آئے تک قائم ہے شہر کی زیادہ طریق کلاک ٹاور سے چھوڑی رہی ہے شہر کا بہت کلاک ٹاور سکھا جاتا ہے تاہم ساتھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ فیصل آباد کے پہلا کلاک ٹاور انگریزوں نے محکمہ عباشی کے دفتر کے باہر بنایا تھا اور مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا سب سے پہلا ٹاور پر نسب گھڑی ہر گھنڈے بچی جیت تاکہ علاقے کے لوگوں کو مرک کے بارے میں اقاق کیا جا سکے ٹروم ٹاور کے اوپر ایک جیتا جو راہ گیروں کو شہر کی طرف لے جاتا تھا انگریزوں نے بھی یہ گھنڈی کا استعمال علاقے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے یاکتوں کی سیٹ اپ نے دیا تھا پہلا کلاک ٹاور کے بعد ریلوے اور بجلی کی لائنیں بھی بچائیں گی اپڑی اور کسری دروازے پہلی تو یادکاریں تھیں جو مقامی لوگوں نے بنیادی طور پر ملکہ بکوریا کے ساتھ گریہ کے لئے بنائیں تھیں جس پر مسلمانوں نے حجاج کیا کیونکہ انہوں نے ملکہ بکوریا کے عزاز میں ان کی نمائنگی کرتے ہیں پر یادکار نہ ہونے پر ملک تھلک محسوس کیا اس کے بعد برطانوی انتظامیہ نے مسلمانوں پھول دی کر مذبی بکیتوں کے ساتھ ملکہ دوسرا اقلاق طور بنایا اس کے نیچے چار مختلف نوشتاجات ہیں جو مسلمان سکھ ہندو اور عیسائی برادیوں کی نمائنگی کرتے ہیں اس مذہبی نمائنگی اور اس کے منفری ڈیزائن کے انتیجے میں گھنٹا گھر شہر کے مرکز اور اس کے مختلف سرگرمیوں کے طور پر براد مثال کے طور پر انتخابی موسم کے دوران ہر سیاسی جماعت اس جگہ پر جلسہ کرنے کوشش کرتی احتجازی مظاہرین کا بھی یہی حال ہے مختلف بس بھی جماعتوں کے جلسے اور جلوس بھی منعقت ہوتے اس کے علاوہ فیصل آباد کے پیر بھی اس جگہ پر رہتے ہیں دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ہی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ہی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پسند کریں اور ہمیں دیکھئی جائے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی